اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے لفظ خدا عبرانی میں اس کے لئے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں الوہیم یہ جماعیت تازیمی کے ساتھ ہے اور ایک ہے یعنی پرولا مجسٹری کے ساتھ ہے اور دوسرا لفظ جو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ الوہی سنگودہ ہے عربی میں الہ کا استعمال ہوتا ہے یونانی میں تیوس جس کو تھیوس کہتے ہیں معروم ہے تھیوس یہ استعمال ہوتا ہے لاؤپنینی کے اندر یہ دیوس یہ دیوس انگلس میں لاکینی میں گوڑڈ اور کلاسیقی انگلیزی کے اندر اس کو کہتے ہیں جڈی اور عام انگلیزی میں جو کلاسیقی اور غیر کلاسیقی سب میں چلتا ہے اور فارسی میں خوتہ اس کا محنط ہے انگلیزی میں عربی میں الہا اور گونڈسز اس کی جمع ہے الہات اور عربی میں الہ کی جمع ہے آلیہ یہ ساری باتیں اس لئے میں نے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں جاننی چاہئے اسلام کا کیا عقیدہ ہے اسلام کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کسی بھی مفہوم میں نہیں ہے کسی بھی لفظ کے اطباع سے جو الہ کے مترادفوں خدا کے مترادفوں ان میں کسی بھی اطباع سے کوئی اور خدا نہیں ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کسی طرح کوئی خدا نہیں نہ بلتر خدا نہ کمتر خدا نہ برابر خدا نہ ایسا خدا جو باری تعالیٰ کی طرح ہو نہ ایسا خدا جو باری تعالیٰ کی طرح نہ ہو نہ ایسا خدا جو بے بنے ہو نہ ایسا خدا جس کو باری تعالیٰ نے بنایا ہو یعنی تخریف کیا ہو نہ مکان میں نہ لا مکان نہ زمان میں نہ لا زمان نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قیامت سے قبل اور نہ قیامت کے بعد یہ ہے تو یہ یعنی عبدالعباد تک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کسی بھی مفہوم میں کوئی خدا نہیں ہے کچھ ایسے مفاہیم ہیں خدا کے جو باری تعالیٰ پر صادق نہیں آتے ہیں مگر جب آپ کہتے ہیں اللہ کی سوا کوئی خدا نہیں تو ان کی بھی نفی ہو گئے یہ نہیں کہ باری تعالیٰ جس مفہوم میں خدا ہے اس مفہوم میں تو کوئی اور خدا نہیں لیکن چھوٹے مفہوم میں مائنر گوڈز ایجسٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بلکل صلاح صلاح غلط ہے اللہ کی سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں اچھا نہیں اب یہاں پر یہاں کہ لفظ خدا کے جو میں نے مفہوم بتائیں اس کے بارے میں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے سے دیوتا تو آپ کو کہے گا بھئی میں تو خدا تر استعمال نہیں کر رہا دیوتا تر استعمال کر رہا تو ہم کہیں کہ خدا کا لفظ ہم نفی کر رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو دیوتا کی بھی نفی ہو گئے ایشور کی بھی نفی ہو گئے اگر کوئی غیر اللہ کو ایشور مان رہا ہے تو وہ بھی اس کی نفی ہو گئی اگرچہ وہ باری طالع کی بھی ایشور کا استعمال کریں یا نہ کریں تو یہ پوائنٹس کو یہاں پر نوٹ کرنے اور منی خدا کا اور انفیریر خدا کا یا مائنر خدا کا تصوری ہے کہ خدا نے اپنے طرح کے کچھ صفات ایسی دی ہے کہ اس کو خدا کہا جا سکے جیسے علم ہے اب علم باری طالعہ کو بھی ہے اور غیر اللہ کو بھی ہے ٹھیک ہے اس درجے کا نہیں ہے کم تر درجے کا ہے اللہ کا امزاتی ہے بند و قائم عطائی ہے لیکن یہ علوہیت ایسی صفات ہیں جو ذاتی اور عطائی میں تقسیم نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصلی خدا ہے انکریئٹر گارڈ ہے اور جو انسان ہے یہ اگر خدا بنے گا تو یہ کونسل یہ کریئٹر گارڈ بنے گا عطائی خدا بنے گا بسٹوڈ گارڈ بنے گا یہ ان کے اقائد ہیں تو اسلام نے اسی خیال کو رجعت کیا کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے ایسی ہے جو غیر اللہ کے لیے ماننی سراسر کفر و شیرک ہے تو اس لحاظ سے منی خدا کا اور ہم نے توحید کا بارے پر یہ بھی بتا دیں کہ توحید کے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مذہب رہا ہے حید و تھی سے حید و تھی سے بھی آئے ہیں کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ایک سے زیادہ خدا کی عبادت بلکل نہیں کرتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ خدا اورمی ہیں یعنی کہ کئی خدا ہیں مگر عبادت وہ ایک کی کرتے ہیں باقی خداوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایک کی عبادت وہ نہیں کرتے تو ہنوثیزم ہے پھر ہنوثیزم کی کئی اقصاب ہیں قدیم مصری مذہب جو تھا یہ بھی ہنوثیزم مذہب تھا اور جو فیرون نے کہا ہے کہ انا ربکم اعالی یہ بھی ہنوثیزم کا ہی مذہب ہے اس کے علاوہ جو موجودہ فرقیں ہیں یہ بھی ہنوثیزم پائیا جاتا ہے لیکن بہت فرق ہے ہنوثیزم کوئی ایک طرح کی عبادت نہیں ہے کچھ ہنوثیزم میں ایک которые کچھ ہنوثیزم کی ٹینڈینسیز پائی جاتی ہیں کچھ ہنوثیزم میں آپ ویerin پولی acum کی ٹینڈینسیز پائی جاتی ہے مگر یہیں ہنوثیزم ہنوثیزم یہی ہے وہ ایک ہے اور ایک ہے likedri الا stood Ray مطلب ان سے ہمیں کوئی سلوکار نہیں ہے لیکن یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے پھر ان کی قسمیں بن جاتی ہیں آپ کلچنٹی میں بھی دیکھئے کہ کچھ ایسے غیر اللہ کے لیے الفاظ خدا کے استعمال ہوئے ہیں بائیبل میں مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے فیرون کے لیے ان کو خدا بنا دی ہے جو لفظ ہے وہ انوہیم ہے یہ وہی لفظ ہے جو باری طاقت استعمال ہوتا ہے مگر وہ کہتے ہیں جو مین سٹری میں کلچینٹی کی اور جیوڈیزم کی وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مجازر استعمال ہوا ہے حقیقتا نہیں مگر بہت سارے سے لوگ اس کو حقیقتی معنوں میں مائنر کر دیتے ہیں یعنی حقیقتی معنوں کے مجاز نہیں لیتے بلکہ حقیقتی معنوں کے مائنر سے میننگ لے دیتے ہیں مائنر میننگ ہے کہ حقیقتی معنوں کے دو قسمیں ہیں ایک آلمایٹی گوڈ اور ایک مائنر گوڈ یا لیکل گوڈ یا لیسر گوڈ تو میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اس طرح کے سرقے وہاں پائے جاتے ہیں تو وہ عیسائی حضرات اس کے مخالفت کر رہے ہیں یہودی حضرات کو کہہ رہے ہیں تو بلکل ہی انبیبتکل ہے لیکن وہ لوگ بڑے شدہ سے پیش کر رہے ہیں یقیدہ تو ہمارے محترم جنمی نے بھی یقیدہ وہی سے لیا ہے انہوں نے خود اجاز نہیں کیا لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر چیز چینجنگ کرتے تو یہاں سے انہوں نے چینجنگ نہیں کیا تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا کہنا یہ غلط ہے مجازن اگر کہتے ہیں تو وہ بھی اسلام پرنڈم کرتا ہے آپ جو مجازی خدا شوہر کے لیے کہتے ہیں تو یہ تو انڈیا کی ہی ایجاد ہے امیر کو بھی خدا سکھان کہا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گوڑ اپویٹری ہو گیا وہ مانے مجاز لیتے ہیں لیکن اس کو منع کر دیا گیا شریعت میں اور یہ بھی کفر ہے آپ مضاق میں کسی کو خدا کہتے ہیں اور اردو والے جو کو کرتے ہیں تو وہ جانے گے اس کا کیا مسئلہ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں لیکن جیزمی صاحب ان معنوں میں نہیں کہتے ہیں منی گوڑ ان معنوں میں ہم امیر کو خدا ہے سکھان کہنے بلکہ یہ کن معنوں میں کہنے ہیں یہ ایک قسم کا مخلوق خدا ہی مانتے ہیں اب آج ہی تاریخ جو ہے یعنی آج سسٹین جنوری ہے تو آج ہی تاریخ میں سمجھ لیں کہ ہم نے یہ جو اوبجیکشن کیا ہے تو اس کو وہ رجٹ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا یہ اقیدہ نہیں ہے یہ آج کے بعد کا ہوگا اب تک تو انہوں نے یہ اقیدہ رکھا ہوا ہے تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اب جب اتراز ہو جاتا ہے تو پھر کچھ لوگ بیک آؤٹ ہوتے اور وہ پیچھے جنوری میں میرا یہ مطلب نہیں تھا تو دیکھیں پہلے انہوں نے منی گوڑ کا جب اوبجیکشن ہوا تو انہوں نے کہہ دیا مخلوق بار مخلوق گوڑ یہ تو اور بڑا شرط ہو یہ آپ نے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لٹرل میننگ میں دو تقسیم کر رہے ہیں مائٹی اور میری یا میجر یا مائنر گوڑ کی تقسیم کر رہے ہیں لٹرل میننگ میں آپ اس طرح کی خیل شریعت میں جائز نہیں ہے اور یہ میں نے پھر بتا دیا ہے کہ شرط جو ہے وہ ہو الاوڈ اسلام میں ہے اور نہ